کیندری راج منتری رونیت بٹو اسمی پریس کانفرنس کر رہے ہیں سدھا توانو لے کے چل دیں نہیں جی نہیں ہمیں یہاں نہیں جانے دیا جا رہا تو میں ان کی بات ماننوں گا جو راحل گاندی کہہ رہے ہیں ایک بھی جو پگڑی دھاری سکھ یہاں پہ کھڑا ہے کوئی کہہ دیں مجھے بھی ہمیں گردوارے جانے سے روکا جا رہا ہے تو یار اس پہ آپ میرے پہ ایف آئی اردرج کر رہے ہیں تو اس سے بڑی بات آپ کیا سمجھوگے اس سے مطلب یہ انصاف کی آپ ان سے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یار سجن کمارٹ ٹائٹلر جنہوں نے سکھوں کو گلی شہر شہر ان کو جلایا ان کو مطلب تندوروں میں ڈالا یہ لوگ وہ ہیں اور دوسری بات میں راحل گاندی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے بھی سارے کانگریس کے لیڈر اور بھی راحل گاندی تو کیونکہ ان کو تو جو بتایا جائے گا وہ ہی بولیں گے خود وہ جو آپ نہیں دے سکتے اتنی شمتہ ان میں ہے نہیں کل جیسے اب مندر ارے رام جی کا وہ ناچ گانا بنا رہا ہے اس کو اب جلیبی وہ فیکٹری میں بنا رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا کل وہ جلیبی کی بات کر رہے تھے جلیبی کہتے فیکٹری میں بنتی کونسی فیکٹری ہے بھی جس میں جلیبی کونسی فیکٹری میں جلیبی بنتی ہے جلیبی بنتی ہے وہ حلوائی کی دکان میں اور یہ کہہ دیا بھی یہ جلیبی سے دس ہزار بیس ہزار تھی پچاس ہزار لوگوں کو ناکری ملے گی جلیبی تھے میں انہوں دس سو کیڑی جلیبی کیڑی ہے جی جی تے پنجا ہزار لوگ کا نوں سیپی جلیبی ہوئی نہیں یہ تا مروتی اڑے میں نہیں دے سکے جڑی ہے جلیبی ہرے آنے چکراتی ہے میں تا پر انہوں دی سوچتے اور دوچی ایک منت اور ایدھے اکتے جواب دیں جو ہمارے بہت بڑے جو کیرتنی جتھا وڈالا صاحب ان کو جو امریکہ میں میں امریکہ کو بھی سرکار کو بھی لیٹر لے کوں گا اپنی سرکار کی طرف سے بھی وہاں یہ کبھی بھی کسی سکھ کے ساتھ یہ ہونا نہیں چاہیے پر جب وہ امریکہ میں یہ ہوا اور سارے میڈیا پہ آیا وڈالا جو ان کا سارے دو ساتھی تھے کیرتن کرنے جا رہے تھے ان کو پگڑی اتارنے کے لیے امریکہ میں بولا گیا اس پہ کون پنجاب کا کانگرس کا لیڈر اور کون نیشنل کانگرس کا لیڈر اس پہ بولا ہے یہ آدمی امریکہ میں بول کے آیا اور کچھ دن بعد ہی امریکہ میں یہ پرابلم سکھوں کے ساتھ آگئی تو اس کو کیا سمجھے کینڈری راج منتری رونیت بٹو اس سمیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں سدھا تھانو لے کے چل دیں نہیں جی نہیں ہمیں یہاں نہیں جانے دیا جا رہا تو میں ان کی بات ماننوں گا جو راہل گاندی کہہ رہے ہیں ایک بھی جو پگڑی دھاری سکھ یہاں پہ کھڑا ہے کوئی کہہ دیں مجھے بھی ہمیں گردوارے جانے سے روکا جا رہا ہے تو یار اس پہ آپ میرے پہ ایف آئی ار درج کر رہے ہیں تو اس سے بڑی بات آپ کیا سمجھوگے اس سے مطلب یہ انصاف کی آپ ان سے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یار سجن کمار ٹائٹلر جنہوں نے سکھوں کو گلی شہر شہر ان کو جلایا ان کو مطلب تندوروں میں ڈالا یہ لوگ وہ ہیں اور دوسری بات میں راہل گاندی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے بھی سارے کانگریس کے لیڈر اور بھی راہل گاندی تو کیونکہ ان کو تو جو بتایا جائے گا وہ ہی بولیں گے خود وہ جو آپ نہیں دے سکتے اتنی شمتہ ان میں ہے نہیں کل جیسے اب اب مندر ارے رام جی کا وہ ناچ گانا بنا رہا ہے اس کی اس کو اب جلیبی وہ فیکٹری میں بنا رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا کل وہ جلیبی کی بات کر رہے تھے جلیبی کہتے فیکٹری میں بنتی کونسی فیکٹری ہے بھی جس میں جلیبی کونسی فیکٹری میں جلیبی بنتی ہے جلیبی بنتی ہے وہ ہلوائی کی دکان میں اور یہ کہہ دیا بھی یہ جلیبی سے دس ہزار بیس ہزار تھی پچاس ہزار لوگوں کو نوکری ملے گی جلیبی تھے میں انہوں دس سو کیڑی جلیبی کیڑی ہے جی جی تے پنجا ہزار لوگ کا نو نہیں یہ تا مروتی عڑیب نہیں دے سکے جڑی ہے جلیبی پہر آنے چکراتی ہے میں تا پر انہوں نے سوچتے اور دوچی ایک منت اور اید اکتے جواب دیں جو ہمارے بہت بڑے جو کیرتنی جتھا وڈالا صاحب ان کو جو امریکہ میں میں امریکہ کو بھی سرکار کو بھی لیٹر لے کوں گا اپنی سرکار کی طرف سے بھی وہاں کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ ہونا نہیں چاہیے پر جب وہ امریکہ میں یہ ہوا اور سارے میڈیا پہ آیا وڈالا جو ان کا سارے دو ساتھی تھے کیرتن کرنے جا رہے تھے ان کو پگڑی اتارنے کے لیے امریکہ میں بولا گیا اس پہ کون پنجاب کا کانگرس کا لیڈر اور کون نیشنل کانگرس کا لیڈر اس پہ بولا ہے یہ آدمی امریکہ میں بول کے آیا اور کچھ دن بعد ہی امریکہ میں یہ پرابلم سکھوں کے ساتھ آگئی تو اس کو کیا سمجھے بیٹو جی پچھائی تھی